دلی وشیدیلہ کے ایک پروفیسر کی جنہیں نقسلیوں کی مدد کیا رہا ہے پہ عمر قید کی اس سزا سنائی گئی ہے کوٹنہ انہیں نقسلیوں سے رشتہ رکھنے اور دیش کے خلاف شڑی انتر رشنے کا دوشی پایا ہے دیو کا پروفیسر نقسلیوں کا دوست پروفیسر کو ملی دیش سے غداری کی سزا تصویر میں ویلچئر پہ بیٹھا یہ ہے جین سائی بابا ویسے تو سائی بابا شارعی روح سے نبی فیزدی وکلانگ ہے لیکن اس کا جرم بے حد سنگی مہاراشت کے گلچرالی کوٹنے دلی وشیدیلہ کے پروفیسر جین سائی بابا کو عمر قید کی سزا سنائی کوٹنے پروفیسر اور ان کے پانچ ساتھیوں کو نقسلیوں سے رشتہ رکھنے اور دیش کے خلاف یدکہ شڑی انتر رشنے کا دوشی پایا ہے جج ایسیش شندے نے سبھی آروپیوں کو اللہ فول ایکٹیویٹیز پروینشل ایکٹ یعنی یو اے پی اے کی دھارہ تیرہ اٹھارہ بیس آنٹیس اور انتالیس کے تحت دوشی پایا گیا اس کے بعد جج نے پروفیسر سائی بابا کے علاوہ جینیو کے جھاتر، ہیم مشرا، پورپترکار، پرشانت راہی، مہش ترکی اور پانڈو ناریٹر کو عمر قید کی سزا سنائی جبکہ چھٹے آروپی وجہ ترکی کو دس سال کی سزا سنائی پروفیسر جین سائی بابا جنلی وشوی دیالے کے راملہ آنند کالج میں انگریزی پڑھاتا تھا سال دوہزار تیرہ میں پروفیسر سائی بابا پر نکسلیوں سے دوستی کا آروپ لگا دراصل دوہزار تیرہ کے آگس میں مہاراشتر کے اہری سے ہم مشرا اور ستمبر میں چھتیز گل سے پرشانت راہی کو گرفتار کیا گیا پولیس کو ان کے پاس مایکرو چپ اور کچھ پیپر ملے پلٹال میں پتا چلا کہ دونوں ابو جمال میں سینئر مووادی نیداؤں سے ملنے جا رہے تھے اور یہ بلاقات سائی بابا کی مدد سے تیئی ہوئی تھی پولیس کی جانچ میں پروفیسر سائی بابا کا تار نکسلیوں سے جڑا جس کے بعد نو مئی دوہتار چودہ کو پروفیسر سائی بابا کو دلی کے ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا پولیس کو اس کے گھر سے ہارڈس پین ٹرائب اور کچھ کافزات ملے جو سندگ تھے جانچ میں پتا چلا کہ پروفیسر سائی بابا نکسلیوں کے لیے کوریر کا کام کرتا تھا یعنی لوگوں سے نکسلیوں کو ملانے کا کام